آج ویکسین سے جڑی ہوئی کہ کیوویڈ نائنٹین کی ویکسین اب پوری طرح استعمال کے لیے تیار ہوگی عالمی وبا کورونا وائرس کے پیشنز اور ویکسین کی تیاریاں زورو پر ہیں دسمبر آٹھ کو ویکسین کا پہلا ڈوز دیا جائے گا اور برطانیہ ویکسین استعمال کرنے والا پہلا ملک بن جائے گا پہلے ہفتے بیس ملین لوگوں کو ویکسین دی جائے گی اس سلسلے میں دنیا کی پہلی کوویڈ ویکسین جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں دنیا کے کئی ممالک اس ویکسین بنانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور ساتھی ساتھ مانا جاتا ہے کہ برطانیہ دنیا کا پہلا ملک بن جائے گا جو اس سلسلے میں ویکسین تیار کرنے والا پہلا ملک اور آٹھ دسمبر کو پہلا ویکسین استعمال کیا جائے اس کا پہلا ڈوز دیا جائے گا اور بیس ملین پہلے ہفتے کے اندر بیس ملین لوگوں کو کوویڈ ویکسین کا ڈوز دیا جائے گا اور آپ کو یہ بتاتے چلیں جو دوڑ تھی کہ کون سب سے پہلے ویکسین کا استعمال کرے گا اس میں فلحال برطانیہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے روس بھی حالکہ اس کے بعد ہی سپوٹنک وی فائل ویکسین کو تیار کر کے بازابتہ استعمال کرنے کے بھی اجازت دے چکا ہے منظوری خود ولاد میر پوٹن جو کے صدر ہیں روس کے ان کی طرف سے دی گئی ہے لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ جہاں پر فائزر اور بائیو ٹیک ویکسین آپ بازابتہ استعمال کرنا یعنی کل کا دن چھوڑ کر تو پرسوں سے اس کا آگاز ہو جائے گا 8 دسمبر سے جو گوھر نے آپ کو بتایا اور اس بیچ 8 لاکھ کے قریب ڈوزز ایسے ہیں جو پہلے ہفتے کے دوران مانا جا رہا ہے کہ جو دستیاب ہیں 20 ملین لوگوں میں پہلے مرلے کے تحت جو سب سے پہلے ویکسین استعمال ہوگی 40 ملین لوگوں کے لیے حالکہ برطانیہ کی طرف سے ویکسین آرڈر کی گئی ہے لیکن 20 ملین ایسے لوگ ہیں جن کو 60 جو الگ الگ ممالک ہیں 67 لوگ ایسے ہیں ہم آپ کیجئے گا 20 ملین ایسے لوگ ہیں جن کو سب سے پہلے ویکسین دی جائے گی پہلے ایک ہفتے کے اندر جو ایک اندازہ یا تخمینہ لگایا گیا ہے حکام کی طرف سے دوسری بڑی بات کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو ویکسین دی جائے گی جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ہیلتھ ورکرز ہیں یا وہ لوگ جو نیشنل ہیلتھ سرویس کے تحت کام کرتے ہیں priority basis پہ ان لوگوں کو ویکسین دینا ترجیحات میں شامل ہے تاکہ جو اس وبائی صورتحال میں خدمات انجام دے رہے ہیں مختلف department کے ساتھ جڑے ہوئے ان کو سب سے پہلے بچایا جائے ان کے تحفظ کو یقینی بنا جائے انہیں ویکسین کا پہلا ڈوز دیا جائے گا برحال ویکسین اس ہفتے پہلی بار دیکھیں گے کہ استعمال جس کا ہونا شروع ہوگا اس سے پہلے صرف trials ہو رہے تھے پھر دیکھا جاتا تھا کہ مریض 12 دنوں کے اندر کیا اس میں کوئی improvement ہوتی ہے بیماری کم ہوتی ہے وائرس میں کوئی کمی دکھائی دیتی ہے یا پھر negative ایک ہفتے کے اندر positive آنے والے لوگوں کا test ہوتا ہے یا نہیں یہ سب چیزیں ابھی تک trial پہ تھی مگر اب کامیابی کے ساتھ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر ایک طرف بائیوٹیک آپ دیکھیں گے اور فائزر سب سے پہلی ویکسین جو برطانیہ کے اندر استعمال ہونے جا رہی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اس کو اگر کافی گرمی بھی ہو یا کافی سرد بھی ہو ایسے temperature میں بھی رکھا جا سکتا ہے اور ایک ہفتے تک کوئی خرابی نہیں ہوگی جو ماہرین کا دعویٰ بھی ہے